ہیلو فرنڈز اسلام علیکم ویلکم ہے یوٹیوب چینل آج ہم بنا رہے ہیں سرسوں کا ساگ اور مکہی کی روٹی سرسوں کا ساگ لے کہ میں نے دولی ہے اور باریک باریک ایسے کاٹ لی ہے اور اس کے اندر ساتھ جائے گا باتھوں کا ساگ اور مکہی کی روٹی کے لیے ہمیں چاہیے مکہی کا آٹا تقریباً دو کپ لے لیں اور ایک کپ ہمیں پلین آٹا چاہیے اور اس کو ہم گندیں گے نیم گرم پانی کے ساتھ ایک کپ دی جائے گا اس میں جب ساگ ہمارا گل جائے گا تو اس کے اندر ہم دی شمل کر دیں گے اور تڑکہ لگا کے اس کو بنا لیں گے سپائسز میں ہمیں چاہیے نمک ایک ٹیبل سپون کٹی اویلار مرچ چاہیے سابت بھی مرچے چاہیے تھوڑا سا زیرہ چاہیے تھوڑا سا آجوین چاہیے لسن چاہیے لسن کی کلیاں زیادہ سی چاہیے اور تھوڑا سا سوکا دنیا چاہیے سب سے پہلے ہم ساگ کو پانی میں اُبال لیں گے ساگ کو ڈالتے ہیں دیشکی میں پڑی سی دیشکی میں پانی لے لیا ہے اور اس کو نا ساگ کو پانی میں ڈال دینا ہے اتنا پانی ڈالنا ہے کہ ساگ پورا ہمارا ڈپ ہو جائے کیونکہ نکلنے میں ٹائم لیتا ہے باتوں کا ساگ بھی ہم اس کے اندر ہی آئٹ کر دیں گے ساگ کو اچھی طرح دو لینا ہے تاکہ مٹی ساری بیچ میں سے نکل جائے کیونکہ مٹی بہت ہوتی ہے ساگ میں ایک چمش نمک ڈال کے اس کو ہم نے پکا لینا ہے بلکل دیمی سی آنچ پر رکھنا ہے تین چار گھنٹے تقریبا لگتے ہیں اس کو گلنے میں اور اس کو ہم چھوڑ دیں گے یہ گل جائے گا تو پھر اس کو نچوڑ لینا ہے لیں جی ساگ ہمارا گل گیا ہے یہ دیکھیں بہت ہی پیارا گل ہے یہ تقریبا میں نے تین گھنٹے بلکل آستہ سی آنچ پر میں نے رکھا ہے اس کو اور بہت ہی پیارا گل ہے اس کو اب تھنڈا ہونے دیں گے اور اس کے بعد اس کو تڑکا لگائیں گے یہ پانی ہم نے نکال دینا ہے کیونکہ اس میں تھوڑا سا نا کڑوا پانی ہوتا ہے وہ نکل جائے گا ساگ ہمارا تھنڈا ہون رہا ہے اتنی دیر میں ہم آٹا گون لیتے ہیں تھوڑ دیر پہلے جب ہم آٹا گون دیں گے ہمارا آٹا ٹھہر جائے گا اور روٹی ہماری اچھی بنے گی آٹا گوننے کے لیے ہم نے نیم گرم پانی لیا ہے نمک لیا ہے مکعی کا آٹا لیا ہے اور ساتھ پلین آٹا لیا ہے ایک کپ پلین آٹا لینا ہے اور ایک کپ بھرا ہوا ہم یہ مکعی کا آٹا لے لیں گے جب ان کو مکس کر کے پکائیں گے تو روٹی ہماری ٹھہر جائے گی اور ٹوٹے گی نہیں کنارے اس کے ٹوٹیں گے نہیں تھوڑا سا نمک کر دیں گے اس کو اب نیم کر پانی کے ساتھ ہم گون لیں گے نمک میں نے ڈال دیا ہے بسم اللہ ساتھ ساتھ پانی ڈالتے جانے ہیں اور اس کو مکس کر کے جانے ہیں اور اس کو بہت زیادہ ڈیلانی فرنڈز آٹا رکھنا یہ تھوڑا سا سخت آٹا گون نہیں ہوگا اس کو مسل مسل کے گوندنے ایسے پھرنڈا پھرنڈز آٹا آٹا گوند کے ساتھ پر رکھ لیں گے اتنی دیر میں ہمارا ساگ ٹھنڈا ہو رہا ہے اور یہ آٹا بھی اتنی دیر میں ٹھاہر جائے گا آٹا ہم نے گوند لیا اور اس کو مسل مسل کے گوندنے ہیں مسل مسل کے جب گوندیں گے نا آٹا بہت اچھا ریڈی ہوتا ہے یہ ہمارا آٹا ریڈی ہے اس کو ہم سائٹ پر راکھ دیں گے یہ جتن دیر میں ٹھہرت ہے ہم جتن دیر میں اپنا ساغ ریڈی کر لیتے ہیں ساغ ہمارا ٹھنڈا ہو گیا ہے اس کو اب اچھی طرح چول لیں گے تاکہ اس کا کڑوا پان جو ہے وہ نکل جائے اس کے بعد اس کا تڑکہ تیار کریں گے ساغ ہم نے چھوڑ لیا ہے ساغ یہ دیکھیں گلہ ہوا تو ہے تھوڑا تھوڑا نا یہ کھڑا کھڑا ہے اس کو ہم نہ اس کو کوٹ لیں گے تاکہ یہ مکس آپ ہو جائے اس کو آپ گرائنٹ بھی کر سکتے ہیں لیکن یہ کروائیتی سی ڈیش ہے یہ مکس آپ ایسے ہی زیادہ اچھا لگے گا یہ دیکھیں بڑا پیارا کوٹنے ہو رہا ہے سارا اسی طرح کوٹ لینا ہمارا ساغ ریڈی ہو رہا ہے یہ دیکھیں بڑا اچھا مکس ہو رہا ہے پانی تھوڑا سا ہے بیسنے سے اس کو مزید میں چھوڑ لیں گے ساغ ہمارا ریڈی ہو گیا لسن کو میں نے باری ایک پیس لیا ہے اب لسن کا اس کو تڑکہ لگائیں گے اور باقے ہم مسائلے شامل کریں گے اس کے بعد اس کے اندر کوئی ٹوماتر نہیں ڈالنا کوئی پیاز نہیں ڈالنا جسٹ یہ لسن ڈالنے اس ساغ کا اپنا ہی ٹیسٹ ہوتا ہے اور اگر آپ کی مرضیہ پالک ڈالیں لیکن پالک کو اس صورت میں ڈالتے ہیں جب یہ باتھوں نہ ڈالیں باتھوں کا ساغ تو یہ ہم نے دونوں ساغ ڈالے ہوئے ہیں ان کا اپنا ہی ٹیسٹ ہوتا ہے پین میں آئل ڈال لیا ہے بے شاک آئی لے لیں یا گیر لے لیں یہ آپ کی اپنی چائز ہے بے شاک گیر ڈال لیں بے شاک آئیل ڈال لیں پیا لسن کو ڈال لیا ہے ہم نے اور یہ ہلکا سا جب اس کا پینک شیڈ ہو جائے گا پھر ہم مسائلے سارے آئیڈ کریں گے ہمارا پینک ہو گیا اس کے بعد ہم مسائلے سارے شامل کریں گے اور اس کو گھون لیں گے اور اور دہیڈ ڈال لیں گے یہ دہیڈ شامل کر دیں گے دہیڈ سے ذرا کھٹا کھٹا سا ساغ ہو جائے گا اگر آپ کو پسند ہے آپ ڈال لیں بنا آپ کی اپنی چائز ہے مجھے یہ اچھا لگتا ہے اس کا ٹیسٹ بہت اچھا آتا ہے ایک دفعہ بھی ٹرائے کریں آئی ہوپ آپ کو یہ ریسپی اچھی لگے گی اگر اچھی لگتی ہے تو میرے چینل کو سبکرائب کریں لائک کریں شیئر کریں اپنے فیملی اور فرنس کے ساتھ تھوڑا سام اس کو بھونیں گے اس کے بعد ہم سرسو کا ساغ شامل کر دیں گے ہمارا ریڈی ہے اب ساغ ڈال کے اس کو مزید بھونیں گے ساغ ہمارا ریڈی ہو گیا ہے دس منٹ تک ہمارا ساغ سرسو کا ساغ ریڈی ہو جائے گا اس کے بعد ہم مکعی کی روٹی ساغ بنائیں گے ساغ ہم نے بھون لی ہے ساغ کو اب ایک تڑکہ اور لگائیں گے تڑکہ ہمارا ریڈی ہو رہا ہے تڑکہ ہمارا لگ گیا ہے زیرے اور لسن کا تڑکہ ہم نے لگائی ہے ہم ہم روٹی بنا لیتے ہیں روٹی کو تھوڑا تھوڑا بیل لینے اگر ہاتھ سے بیل سکتے تھوڑا سا بیلنے سے ہم بیل لیں گے ہلکے ہلکے سے نرم سے ہاتھوں سے یہ دیکھیں اس کے کنارے بلکل نہیں ٹوٹے تبے پہ تھوڑا سا گی ڈال لیں مہندیسی کی یوز کاری اور اس کو اب نرم سے ہاتھوں سے آپ تبے پہ ڈال لیں گے ایک سائیڈ سے روٹی ہو گیا اب اس کو اٹھا لیں گے مکہی کا آٹا اکیلے بلکل نہیں صحیح بنے گا تھوڑا سا ہم پلین جو گھر میں ہم آٹا یوز کرتے ہیں وہ ڈال لیں گے تو اس سے نہ روٹی ہمارے ٹوٹے گی نہیں روٹی کو پکا لیں گے اور اسی طرح باری باری سائی روٹیاں بنا لیں گے ایک سائیڈ سے روٹی ہمارے پاک گیا اب دوسری سائیڈ سے اس کو پکا لیں گے چلیں اب اس کو ڈش آؤٹ کار لیتا ہوں لیں جی مکہی کی روٹیاں میں ہی تیار ہیں اور سرسو کا ساغ بھی ریڈی ہے آئی ہوپ آپ کو یہ ریسیپی اچھی لگی ہوگی آپ بھی بنائیں کھائیں انجائے کریں اور ٹھینکس پار واشنگ اللہ حافظ موسیقی موسیقی